آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار کیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا جب برات پیش کیا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں ایک نہیں آتا دو نہیں آتے ارہ تین نہیں آتے جبراییل کی قیادت میں فرشتوں کی بارات آتی ہے اس رفیل بھی ہے مکائیل بھی ہے جبراییل بھی ہے اللہ اکبر جبراییل علیہ السلام براک کی لگام ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے اور براک کی زین مکائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور جس زین کی جس جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے وہ اس رفیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے آگے پیش فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مکائیل کو زین اٹھائے ہوئے دیکھا جبراییل کو لگام پکڑے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا مکائیل اور تو فرشتوں میں عمر میں سب سے بڑا ہے اور تیری عمر بہت زیادہ ہے تو میری اس براک کی زین اٹھائے ہوئے آ رہا ہے جبرایی مکائیل کی آنکھوں سے آسوں جاری ہوگے ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے آقا میں نے پچاس ہزار سال تک سجدہ کیے رکھا اور سجدہ میں پڑا رہا میں نے سر اٹھایا رب کی طرف سے آواز آئی مکائیل کیا مانگنا چاہتا ہے میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا مولا جو تیرا آخری نبی آئے گا اور تو اس کو میراج کرائے گا اس میراج کے لیے جس براک کو بھیجے گا اس براک کی زین اٹھانے کی سعادت مجھے عطا کر آج تو اللہ نے میری دعا کا سمر مجھے عطا کیا ہے میرے دوستو جبرائیل آتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا اور میرے پروردہ گار میں جا رہا ہوں کیا جا کے حضور علیہ السلام کے دروازے کی کونڈی کھٹ کھٹا ہوں فرمایا نا جبرائیل کونڈی کھٹ کھٹائے گا دروازہ کھولے گا اور میرا محبوب بیدار ہو جائے گا اور آم میں خلل واقع ہوگا یا اللہ کیا کروں فرمایا چھت کے اندر سے سراخ بنا دے یا اللہ سراخ کیوں بناواتا ہے میں تو چلا جاؤ گا فرمایا سراخ اس لیے بناتا ہوں میں نے فرج سے لے کر عرض تک پردے ہٹا دیے ہیں اور جب میرا محبوب سراخ بنانے کے بعد بیدار ہوگا آنکھ کھولے گا اللہ اکبر میں بھی اور عرض کے فرشتے اپنے محبوب کے چاند جیسے مکڑے کا دیدار کریں گے یار کیا شان والا پیغمبر اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام تشریف فرما امی آنی کے گھر میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں ربا عدب کا مقام ہے میں نے سراخ کر دیا پہنچایا کیا میں اب آپ کے محبوب کو آواز دوں کہ اللہ کے رسول بیدار ہو جائے فرمایا نہیں آواز بھی نہیں دینا الانہ بھی نہیں ہے اپنے کافوری پروہ کو اللہ اکبر میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں سے ٹکرا دینا یوں ہی ہوا حضور علیہ السلام کی آنکھ کھلی فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے نماز یہ سنو اور آکے دو جہاں کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کرو جبرائیل ارز کرتے ہیں اللہ کے رسول میں اس لیے آپ کی بارگاہ بے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے موسیٰ علیہ السلام ارز کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ارز کرتے ہیں عبرائیم علیہ السلام ارز کرتے ہیں آدم علیہ السلام ارز کرتے ہیں سارے پیغمبر ارز کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ملاقات کے مشتاق ہیں لیکن یہاں خدا کہتا ہے اے جبرائیل جا کے میرے محبوب سے کہہ دو ان اللہ حشتاکا لکاکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اے اللہ کے محبوب اے محبوب خدا اللہ تیری ملاقات کا مشتاک ہے اللہ کی یہ خانص ہے خدا چاہتا ہے کہ میں تیری ملاقات کروں جبرائیل پھر فرمایا آقا آپ کے لئے یہ سواری برک رفتار سواری لے کے آیا ہوں جہاں انسان کی نگاہ پہنچے گی وہاں اس کا قدم پہنچے گا سبحان اللہ اصرا بے عبدی ہی یہاں سبحان اللہ اصرا بے عبدی ہی میں میراج مصطفیٰ کا تذکرہ ہے اور سبحان اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک اللہ اکبر اس میں میراج بندے کی میراج کا تذکرہ ہے اللہ فرماتے سبحان اللہ اصرا بے عبدی ہی فرمایا یہ میراج مصطفیٰ ہے اوہ میرے بندے اگر تو بھی اپنے آپ کو میراج کرانا چاہتا ہے اللہ اکبر سجدہ کرے گا رکوع کرے گا تو تیری میراج کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے سبحانک اللہ اصلاة میراج اونچی آواز سے گو اصلاة میراج المومنین اللہ فرماتے ہو بندے چونکہ یہ توفہ کہاں سے لے کر آئے محمد مصطفیٰ کہاں سے ملی نماز اللہ نے جب میراج پہ آپ تشریف لے گئے نا تو وہاں سے یہ توفہ آپ کو رب العالمین نے بندوں کے لئے اتا کیا اور کیوں اتا کیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام جب آپ کے لئے براک منگوایا گیا آپ کو بتایا گیا کہ آپ وہاں یہاں سے اکسہ جائیں گے اکسہ سے آسمانوں پہ جائیں گے آسمانوں کو عبور کر کے صدرہ پہ جائیں گے صدرہ کو عبور کر کے پھر براک نیچے رہ جائے گا اوہ آقا آپ وہاں سے آپ کا اپنا میراج شروع جائے گا اللہ اکبر آپ خدا کے عرش تک جائیں گے نبی علیہ السلام رونا شروع ہو گئے اللہ میں میراج پہ جاؤں میں بلندیوں پہ جاؤں میں عرش پہ جاؤں سورج نیچے میں اوپر آسمان نیچے میں اوپر کائنات نیچے میں اوپر اور میری گنہگار امت کل قیامت کے دن اٹھے گئی اور زمین سے پہلے آسمان تک اللہ اکبر پانچ سو سال کا رستہ ہے پھر جنت کتنی دور ہے یا اللہ یہ وہاں تک کیسے پہنچیں گے میرے لئے تو براک آیا ہے اللہ میری امت کا کیا بنے گا رب العالمین کی طرف سے آواز آئی سنو سنو میرے نمازیوں پروردگار نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کر تیرا کلمہ پڑھنے والا تجھ سے نسبت رکھنے والا تیری امت میں رہنے والا اور تیرا گنہگار امت ہی جب کل قیامت کو اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کو پہنچانے کے لیے ہر امتی کی قبر پہ میں ایسا براک لا کے کھڑا کر دوں گا ہر تیرے امتی کی قبر پر ایسا براک ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کھرمہ براک لا کے تیرے امتی کی قبر پہ کھڑا کر دیں گے اور ہر امتی کو اللہ پانگ یہ سواری عطا کریں گے پھر آپ نے زین پہ قدم رکھا اور اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے فرمایا سبحان اللہ اسراب عبدی پاک وزاد جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو اللہ اکبر اور آگے فرمایا راتوں رات لیلن لیلن راتوں رات علماء نے لکھا عجیب بات ہے رات اور دن یہ تو سورج سے پیدا ہوتے ہیں اور حضور وہاں گے جہاں سورج یہ آپ کے ٹاور جب جاز اوپر جاتا ہے نیچے رہ جاتے ہیں موبائل بند ہو جاتے ہیں کنیکشن ختم ہو جاتا ہے ارے سورج اوپر ہے چاند اوپر ہے تب آپ کو کنیکشن ملتا ہے جب حضور چاند سے اوپر چلے گے تو رات اور دن کا تصور ختم اللہ اکبر قرآن کے اجاز پہ قربان جاؤں جہاں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لئی لن وہاں رات کا تذکرہ کیا اور جہاں آسمانوں کے سفر کا تذکرہ ہے وہاں رات کا کوئی ذکر نہیں ہے سورہ نجم کے اندر اللہ پاک آسمانوں کے سفر کا تذکرہ فرماتے ہیں تو بارحل حضور علیہ سلام تشریف لے گے ساری کائنات نیچے حضور یار ایسا نبی اللہ نے عطا کیا خدا کی قسم دنیا کہ جنہوں نے جا کر اپنی آنکھوں سے پروردگار عالم کو عالم بیداری میں دیکھا اور خدا کیا کہتے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتے خدا موسیٰ تُو نہ دے حکتہ تُو لن ترانی تُو مکو خدا یا فر بھی کوئی تے دس تڑفتن خدا سُرا ہے نہ ٹکتا کوئی تُور تے ٹاکیا اپنے نور دی تجلی دا عزار ما ایسا ایک سوئی کے ناکے کے برابر اللہ نے ایک پہاڑ پہ گرایا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ والے بھی سارے خررہ موسیٰ سائے کا بے ہوش ہو کے گر پڑے لیکن اتھ خدا کے اخت ہے کہ میں ٹاکیا کول بٹھا لیا نیڑے کیتا اے اللہ کتنا نیڑے کیتا او ادنا او ادنا او ادنا میں مجھ کول کر کے ساتھ نیڑے کر کے اللہ اکبر جس رہ تیر تے کمان کول ہونن میں اپنے محبوب کو نال بٹھال کے اس مکو دیکھیا ہکتے تیز لیٹا کو نہ دیکھ ہکتے اللہ اکبر خدا اتے میں اپنے محبوب کو اس قابل بڑھایا آپ کول بٹھال کے میں اس کو دیکھیا اس ان مکو دیکھیا لیکن منا محبوب جد مکو دیکھتا سا اس تی اکھیاں ذرا بھی چمکوریاں ذرا بھی آگ چمکوری مازاغ البسر وماتغ فاوحا الہ عبد ما